آج ہم بڑی ای کی ماترہ اردو میں کیسے لگاتے ہیں وہ سکھیں گے ٹھیک ہے کیسے سکھیں گے آج ہم بڑی ای کی ماترہ لگتے ہیں اکرائی کی ماترہ ہے اور بڑی ای کی ماترہ کیلئے کیا لگاتے ہیں جانا لگتے ہیں بڑی ای کی ماترہ جب بیش میں لانائیں گے جب بھی بیش میں آئے گا تو صرف ہتہ حصہ اس کو جوڑیں گے ہتہ حصہ یعنی جب بھی نیچے دو رکھتے رہیں گے تو پیشان لیں گے کہ وہ یا ہے کیا ہے وہ یا ہے یا بڑی ای کی ماترہ لگائے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ بڑی ای کی ماترہ اور بڑی ای کی ماترہ کیلئے کیا ٹھیک ہے اب ہم بڑ بنایے چلی کھائیے پیلا پیلا ٹھیک ہے پاک کیلئے دیکھو میں آج آپ کو خلاصہ الگ ہٹ کے بعد بتاؤں گا ایک ایک چیز خلاصہ آپ کو سمجھنا جائے گی اس کے بعد میں اس کو جوڑیں کیسے ہو سمجھے پھلے ہم پڑ لکھ لیتے ہیں پا کے لیے پا کے لیے پا یہ پا لکھ جا ٹھیک ہے اور بڑی ای کی ماترہ کیلئے کیا لگاتیں ہیں یا یا اور لاں کے لیے لاں لاں کے لیے لاں ٹھیک ہے چلو بڑھو جلدی آ اور آن کی ماترہ کے لیے حلیف آن کی ماترہ کے لیے حلیف ٹھیک ہے یہ پا یا یا نا اور علی اب ان سب کو ہمیں جوڑ کے لیتے ہیں کیا لکھنا ہمیں جوڑ کے لیتے ہیں جوڑ کے لیتے ہیں اب یہ چیز سارے کی سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں پا کے لیے پا بڑی کے ماترہ کے لیے یا اور لا کے لیے لا اور آتی ماترہ کے لیے جوڑ کے لیتے ہیں اب اس کو جوڑیں گے کیسے یہ دیکھو سب سے ملے ہمیں پا ملانا ہے تو پا کا صرف اتنا حصہ لکھائیں گے اتنا حصہ آدھا یوگیا پا اب اس میں یا جوڑنا ہے تو یا کا بھی صرف ادھر کا حصہ لکھا جایا جس میں نکتے لگے بہنگیں یوگیا پی اب ہمیں جوڑنا ہے لام تو ہم جوڑ لیں گے لام لام ٹھیک ہے اب لام میں ہمیں جوڑنا ہے یہ کیا لکھا گیا پیلا یہ الگ الگ اس وجہ سے بتائے تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آجائے ایک چیز کے لیے ہم نے کیسا بڑھا تھا اور اس کو کیسا ہم نے بنایا تو صحیح لکھنا ہو پورا کیا لکھائیں ایسا پیلا کیا ہیے پیلا سمجھ میں آیا پا کے لیے پا اور بڑی کی مادرہ کی لیے کیا دا کے لیے لام اور آگے لیے پیلا یہ ہوں گیا پیلا اب اگلا بڑھا میں لکھیں گے میں آپ سے بستہ جاؤں گا اس کے لیے کیا آئے گا آپ بڑھا میں جانا ٹھیک ہے جانا بڑھا میں لکھائیں گا بڑھا میں لکھائیں گا نیلا 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 نامے کائی کی مادرہ ہے بڑی بڑی کی مادرہ ہے اور لامے آکی نامے آکی کی مادرہ ہے ٹھیک ہے نا کے لیے کیا آئے گا نون نا کے لیے یہ نا ہم نے لکھائیں گا ٹھیک ہے نا جانا بڑھا میں لکھائیں گا اب نا کو میں لکھنا ہے تو نا کا صرف کتا حصہ لکھیں گے یہ نا اور یا کو اس میں ملانا دیا گا آدھا حصہ کیوں کیا می اور لام میں لکھنا ہے تو لام لکھ دیکھیں اس طرح اور اس میں علف جوڑ دیں گے کیا ہوگیا یہ نا کے لیے دون بڑی کی مادرہ کے لیے یا لام کیلئے لام پراہ کی مادرہ کے لیے علی ٹھیک ہے اب ہمیں لکھنا ہے تو نا کا آدھا حصہ یا کا آدھا حصہ لام اور اس میں علی جوڑ دیں گے ٹھیک ہے کیا ہوگیا یہ نیلا نیلا سمجھ بھائیا ٹھیک ہے کیا لیخا یہ ٹھیک ہے کیا لیخا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا لیخا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تا کیلئے تا اور بڑی کے مادرہ کے لیے یا یا کھا کے لیے کھا پراہ کے مادرہ کے لیے یہ پلس کس لیے لگا رہا ہے میں بتا آپ کو کس لیے لگا رہا ہے تاکہ ہم سمجھ سکے کہ ہمیں ان سب کو ملا کے لکھنا ہے اس آپ کو جوڑ کے لکھنا ہے یہ نا یہ جوڑ گا لشان ہے نا لیکن سب لکھ جوڑنا ہے نا ایٹ کرنا تو ہمیں سب کو ایٹ کرنا ہے ان سب کو ہمیں ملا کے لکھنا ہے جوڑ کے لکھنا ہے تا کے لیے تا بڑی کے مادرہ کے لیے یا تا کے لیے تا اور تا کے لیے علی تا کی مادرہ کے لیے علی ہمیں سب کو جوڑنا ہے سب سے پہلے ہم کہہ لیں گے ڈا 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 مردہ 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 کیا لکھائیے شیشی سی سی نہیں شی شی بوٹل شیشی تو شاکر کیا لکھائی شی تین نکتے والا شا یعنی شی اور شاہ میں کئی مادرہ ہے بڑی کی مادرہ کیلئے کیا لگتا ہے یا پھر کیا ہے شاہ اور بڑی کی مادرہ کیلئے یا یا شاہ 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 بڑی کی مادرہ کیلئے یا شاہ شاہ اور بڑی کی مادرہ کیلئے یا ہمیں ملا جوڑ کی لگنا ہے شاہ 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 ہمیں ادھر دیکھو پھر ہمیں کیا کرنا ہے شین کا راستہ جوڑنا ہے اب یا کو نہیں کاٹیں گے اب یا کو نہیں کاٹیں گے پورا لکھنے کیوں اس لیے کہ یا سب سے آخری میں آیا سب سے آخری میں جون سا بھی ورڈ ہوگا اسے کبھی نہیں کاٹیں گے اس کو پورا پورا لکھتے ہیں شین کٹ گیا یا کٹ گیا پھر شین کٹ گیا اب آخری میں کیا ہے یا یا کو پورا ایسے کسی لکھ دیں گے کیا ہو گیا یہ شی 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 ایسے اگر ہم شکشہ لکھیں گے تو یا کیا کیا جائے گا جیسے یہ شی یہ شی یہ شی یہ یا یہ شی اگر شکشہ لکھنا ہے یا کی دکھائیں گے ہم کیا ہو گیا شی شا آیا سمجھ میں آج کے لئے اتنا ہی باقی کلام اور سکھیں گے ہم کیا ہے ہم کیا ہے